دیکھیں ہم نے بہت ہی مزیدار قسم کے پاپڑ تیار کیے ہیں ساگودانہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے کتنے زبردست پاپڑ بنے ہیں بہت ہی ہیلڈی ہیں بچوں کی صحت کے لیے آپ خود بھی کھائیں ٹی ٹائم سنیک ہے اور بہت ہی مزیدار ہیں بچے بہت پسند کریں گے مہمانوں کے سامنے رکھ دیں یہ دیکھیں یہ خوشک پاپڑ ہیں یہ دیکھیں یہ کس طرح بنائی ہیں کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں اور ریسپی پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا اور اسی کے ساتھ ہی میں آپ کو لے کے چلتی ہوں ان پاپڑوں کی تیاری کی طرح تو چلی آئیے ساگودانہ کے پاپڑ بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و کرم ہوں گے اس سے پہلے میں آپ کو ساگودانہ کے پاپڑ بنانے کی ریسپی دے چکی ہوں جو کلر فول تھے اور ایک مختلف طریقے سے بنائی تھے میں نے اور آج میں آپ کو ایک اور طریقے سے ساگودانہ کے پاپڑ بنانے سکھا رہی ہوں جو کہ اس سے بھی آسان ہوں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کا میتھڈ بلکل مختلف ہے اور اس کا ذائقہ اور اس کا جو فلیور ہوگا وہ بھی مختلف ہوگا یہ اس سے بلکل مختلف ہنداز میں بنیں گے تو اس کے لیے جی میں نے ایک کپ ساگودانہ جو تھا تین چار گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا تقریباً دو کپ پانی ڈال کر یہ دیکھیں یہ بلکل اس طرح کا ہو گیا ہے اب میں اس کو گرائنڈر کر لوں گی تقریباً دو کپ پانی ڈال کر ٹھیک ہے دیکھیں جی ساگودانہ جو ہے وہ بلکل میش ہو گیا ہے اس کا شیک بن گیا ہے دو گلہ پانی ڈال کر میں نے کیا ہے اب یہاں میں نے ایک دیچ کی لی ہے اور اس میں میں اس کو جو ہے وہ ایسے ڈال دوں گی اور چمچ چلاؤں گی اور ساتھ میں ایک کپ پانی مزید ڈالوں گی اور اس کو گاڑا کروں گی چمچ مسلسل چلانا ہے میں نے ٹھیک ہے جی اس کو تھوڑا سا گاڑا ہونے تک پکائیں گے دیکھیں جی تین سے چار منٹ میں اس طرح گاڑا سا ہو گیا ہے بس اب ہم نے فلیم جو ہے وہ بند کر دیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم شامل کرتے ہیں ڈیڑھ شائی کا چمچ نمک اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہ کام آپ نے جلدی جلدی کرنا ہے اس کو شیٹ پر لگانے والا کیونکہ یہ تھوڑا سا گاڑا ہوتا جائے گا تو آپ کے لیے مشکل ہوتی جائے گی اچھی طرح سے مکس کر دیں گے ایک چائی کا چمچ اجوائن اور ایک چائی کا چمچ زیرا ہے وہ بھی ہم اس کی شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا سا مکس کریں گے اور پلاسٹک شیٹ پر لگانے والا کام اگر آپ دھوپ میں کریں تو زیادہ بہتر ہے اگر آپ کے گھر میں ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ اس شیٹ کو رہاں سے دھوپ میں رکھ سکتے ہیں یا یہ سکھ سکتا ہے تو آپ اس کو اس جگہ پر کر لیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس کو میں نے مکس کر دیا ہے اب میں اس میں ادھڑا مرچ شامل کریں اس میں ایک چائی کا چمچ جو ہے وہ ادھڑا مرچ شامل کی ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق لے لیں جو آپ نے اس میں ڈالنے ہیں آپ ادھڑا اور ہری مرچیں دھنیا پیس کر اس میں ڈال سکتے ہیں آپ پدینہ بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کا دل کریں جس فلیور میں آپ اسے بنانا چاہیں آپ اس کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے ہو گیا ہے مکس مکڑا بھی ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک پلاسٹک شیٹ لے لی ہے اس پہ یہ تھوڑا تھوڑا سا ہم یہ ڈالتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے یہ دیکھیں ایسے کر کے پتلا پتلا سا کر کے گول گول سا کر کے ہم نے اس کو پھیلا دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں آپ چاہیں تو چوڑی رکھ کر بھی کر سکتے ہیں یہ بلکل گول بنے گا پھر تمام ہم اس طرح بنا لیتے ہیں جتنے بڑے سائز میں آپ بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں اور ایک سے دو دن لگیں گے اس کو سوکھنے میں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ یہ پتلے پتلے سے کر کے تمام شاپر شیٹ پر یہ لگا لیں یہ دیکھیں اتنا پتلا ہونا چاہیے یہ موٹے موٹے آپ نے نہیں لگانے اس طرح آپ نے بنانے آئے ٹھیک ہے جی میں تمام بناتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں دیکھیں جی تمام جو ہیں میں نے شیٹ پر یہ لگا دی ہے پاپڑ کی پتلی پتلی سے لے اور اب میں اس کو دھوپ میں رکھ دیتی ہوں دو سے تین دن میں اگر دھوپ ہلکی ہے تو دو سے تین دن لگیں گے ادر وائز یہ دو دن میں مکمل آپ کے سوک جائیں گے پھر میں آپ سے ملتی ہوں ان کو سوکھانے کے بعد دیکھیں جی ماشاءاللہ تمام پاپڑ جو ہیں ساگو دانا کے جو میں نے دوسرے طریقے سے آپ کو بتائے تھے وہ سوک گئے ہیں دو سے تین دن لگے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے سوکے ہیں اور یہ میں آپ کو اب آپ ان کو ایک سے ڈیر سال تک محفوظ کر سکتے ہیں اگر یہ بہت اچھے سوکے ہیں تو اب میں آپ کو فرائی کر کے دکھاتی ہوں یہاں میں نے کڑھائی میں گھی رکھا تھا گرم ہونے کے لئے اور گھی ہو چکا ہے گرم اب میں اس میں ڈالتی ہوں پاپڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں تھوڑا سا دبائیں اور یہ دیکھیں کتنا بڑا پاپڑ آپ کا تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہے نہ بزار جیسے بلکل تھوڑا سا اس کو زیادہ فرائی کر لیں گے تاکہ یہ کڑکڑا ہو جائے بلکل کچھا نہ رہے یہ دیکھیں جی کتنے زبدست پاپڑ جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں آئل جو ہے وہ سارا نچوڑ دیں بلکل آئل نہیں رہنا چاہیے اس میں آپ چاہیں تو ان میں کلرز بھی ڈال سکتے ہیں میں ہاتھ سے اٹھا لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوسرا پاپڑ یہ گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتے بڑے بڑے پاپڑ دیکھ سکتے ہیں یہ شرنگ ہو جاتے ہیں جب یہ سوکتے ہیں دوسری سائٹ سے بھی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور آئل اچھے طریقے سے آپ نے نکال دینا ہے یہ دیکھیں نکل گیا ہے اس کو آئل اور یہ دیکھیں ہمارے پاپڑ مزیدار قسم کے بہت ہی کرکرے پاپڑ یہ دیکھیں کیسی لگی ہے ریسی پی آپ کو پسند آئی ہے تو پریز لائک کر دیجئے یہ دیکھیں اور میں کھا کے دکھاتی ہوں آواز سنویں گا بہت مزیدار بہت کچھ کریں ریسیپی پسند آئی ہے تو پریز لائک کر دیجئے اور ابھی تک channels کو subscribe نہیں کیا تو maiorی channels subscribe کر دیجئے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری آنے والی اسی طرح کی اچھی اچھی سی یونیک سی پیاری پیاری سی ویڈیوز صحت مند ویڈیوز آپ کو سب سے پہرے دیکھنے کو ملیں تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ